پاہی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد افسا تک جس کے گرد اگرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں بے شک کو سنتا اور دیکھتا ہے پیارے سہنوئیوں پیئی آپ کے ساتھ میں نے سورہ بنی اسرائیل پندرہ پارے کی امسیدائی آیت کا ترجمہ پڑھا سہنوئیوں اب اس ترجمے کی تفصیل حضرت حضرت سفیل فازل مولانا سید مفتی محمد نائیم الدین مراد آباد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضائم العرفان میں اس آیتِ قریمہ کے تحیش پر ہوا دیکھوں ابھی ترجمہ ہم نے بھی سنا ٹھیک ہے اب ترجمے کے تحیشات ہمارے ہیں کہ میراج شریف نفیِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موجزہ ہے اور عددہ کی عظیم نعمت ہے اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کمان کمانِ قرب ظاہر ہوتا ہے کہ مخلوقِ الٰہی نے آپ کے سوا کسی کو بھی میسن نہیں آیا میراج شریف باحالتِ بیداری جسم اور روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی یہی اکثر اہلِ اسلام کا قیدہ ہے کیا 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 ہے کہ میراج کی راست ہمارے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم ہو جو میراج عطا ہوئی وہ بھاگ میں آپ کے بھاگ میں عطا نہیں ہو جسم اور روح دونوں کے ساتھ منفس نفیس عطا کی گئی کیا باز وقت ذہنوں میں وہ سوتے آتے ہیں یا کوئی ہم سن لے گئے کہ سرکار خواب میں گئے یہ تو ہو نہیں سکتا اس لیے اہلِ اسلام کا اکثر یہی عقیدہ ہے اور یہی ہمارا عقیدہ یہی صحابہ کرام کا عقیدہ ہے تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ میراج تو عطا ہوئی لیکن خواب میں نہیں بلکہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ جاتی حالت میں عطا نے اپنے معبوب کو میراج عطا کی ٹھیک ہے انشاءاللہ آج ہمیں یہ عقیدہ بھی ہمیں سینگلوں کو ملا ملا نہیں ملا حقیدہ پر استقامہ رضا فرمائے بیٹھے بیٹھے اور پہلے پہلے اسلامی بھائی اللہ تعالیٰ نے آج کی رات اس عظیب واقعے کو قرآن پاک میں سبحان سے شروع کیا جب ہم پندرہ واقعہ شروع کرتے ہیں تو پہلا لفظ سبحان اللہ سبحان تو یہ اللہ کا نام ہے اللہ کا ایک نام ہے سبحان تو اب سمجھانے مصدی کہ اللہ نے سبحان سے شروع فرمایا جس سے مراد اللہ کی پاکی اور ذات باری تعالیٰ کا ہر عیب و نفظ پر پاک ہونا ہے اس محطمت یہ ہے کہ میراد جسمانی کی بینہ پر مد کریں جو انکار کرتے ہیں جو مانتے نہیں جو تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ نئی آج میراد کی رات جو ہے فاب میں ہوئی تھی ہے میراد کی ہوئی ہے میراد رات میں ہوئی کوئی ہوتا ہوئی نہیں کوئی کوئی مانتا کہ وہ نفاق نہیں ہوئی تو اس طرح فرمایا گیا کہ جو منکری نے ان کی طرف سے جس قدر احترازات ہو سکتے تھے ان سب کا جواب ہو جائے یہ جو شروع کرا سبحان اللہ سے مجدہ نے اپنے نام سے جو شروع کرا تو انکار کرنے والوں کو تنبی کر دی گئے پیلے ان کے احترازات کا جواب دے گیا گیا کیا؟ مسئلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمِ اکدس کے ساتھ بیت المقدس یہ آسمانوں پر تشریف لے جانا اور وہاں سے سکمہ جنا فتہ دلدہ یعنی قربِ خداوندی کی منزل تک پہنچ کر تھوڑی سی دیر میں واپس تشریف لے آنا مونکریم کے نظر نام مکندہ کیسے ہوگی؟ یہ کیسے ہوگی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب یہ بتایا گیا تو منگریم کے نظر یہ مشکل ترین ہو گیا ناممکن سا ہو گیا محال ہو گیا تو ادنا تعالیٰ نے لفظِ سبحان فرما کر یہ ظاہر فرما دیا کہ یہ تمام کام میرے لئے بھی ناممکن ہے اور محال ہو تو یہ میری آجزی اور کمزوری ہو دی اور کمزوری ایک عیب ہے اور میں یعنی ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے انہیں بتا دیا گیا کہ اگر اپنے لفظ سے شروع کریں اب ہم بول کریں کوئی یہ بولے بہت پیارا مدلی پھول ہمیں سیٹنوں کو ملتا ہے ہمیں پھولتی سبجھو رکھیں کہ اگر خدا رحاست کو ہمیں ملتا ہے اور ہمیں ہمیں ملتا ہے نہیں میرا جیسے بھی میرا کو صرف اس لفظ کو سمجھ لیں اور اس ترجمے کو سمجھ لیں تو ہمیں زیادہ بات کرتے ہیں انہیں ضرورتی نہیں پڑھیں علاج لے کی ضرورتی نہیں پڑھیں پرسط کون لے گیا؟ حال اللہ لے گیا بے شک اللہ لے گیا ہم اللہ کیلئے کوئی جز نہ ممکن ہے؟ ہم مسلمان ہیں اللہ کیلئے کوئی جز نہ ممکن ہے؟ نہیں ہے تو کیا میرا رب تبارک و تعالیٰ اپنی خدرت سے کیا یہ نہیں کر سکتا؟ کہ رات و رات ان تمام مشاہدات کو ہو جائیں کر سکتا ہے نا؟ الحمدللہ صلو علی الحبیث صلو اللہ علی محمد مجھے مجھے اسلام آئیوں حضور فقر موجودات صلو اللہ علیہ وسلم کہ اس عظم الشان موجودے پر بے جا اعتراضات کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بل آپ صلو اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے اب تک بہت سے نا سمجھ اور حقیقت سے نا آشنا لوگوں نے بھی اس عظم الشان موجودے کا انکار کیا ہے ایک مسلمان کے لئے صرف یہی کہتی ہے کہ اس واقعے کو عقل کے ترازوں میں تولنے کے بجائے اجدہ کی طاقت و خدرت کے پیشے نظر رکھیں کیونکہ اللہ حضور اور انہا ہر چیز پر قادریں اس بات کو مزید سمجھنے کے لئے حضرت سلسل سلیمان علیہ نبی ناوہی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حضرت عاصف بن برکیان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت بھی ذہن میں رکھتی ہے کہ انہوں نے اسی گرز لمبا اور چالیس گرز چوڑا ہیروں اور جوائرات سے آرستہ تخت پلت جھپکتے سے پہلے پہلے یمن سے ملک شام میں پہنچا دیا تھا اور اس واقعے کو عجدہ تعالی نے پارا اونیس سورہ نمل کی آیت نمبر چالیس میں بھی ارشاد پر ہوئے سمجھے ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے دور میں بھی گزر ہو جسا بھی کہا گیا کہ یمن اور ملک شام دو ملکیں اب ایک اتنا چوڑا اتنا قصیل اتنا بڑا اور اتنا بھاری تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دربار ارشاد پر ہوئے کہ کون اس تخت کو سب سے جلوی لے کر دے تو آپ کے دربار میں موجود آپ کے امت انہوں نے کیا کہ میں آپ کی پلک جھپنے سے پہلے وہ یہاں لکھا دیا اب بتائیں پلک جھپنے میں کتنا ڈائمت کچھ پتہ جرہا یہ جب پتہ بھی نہیں کہنا اس پلک جھپنے میں یمن سے ملک شام دے ہوں اور لے لیا ہے تو کیسے لیا ہے عددہ کی عددہ عددہ کی رحمت سے تو پیارے پیارے ہو نیچے مجھے اسلامی بھائیوں بور کیجئے جب اللہ صلی اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کو سیکھ و مل کی مساپت پر موجود انتہائی وزنی تک پلک جھپکنے سے پہلے اٹھا لانے کی طاقت عطا فرمج تو یقیناً وہی رفت اپنی ذاتی قدرت اور طاقت سے اپنے پہلے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مقام والدامکہ کی سیر کروانے پر بھی قادر ہے اب علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے خیرت عقل عقل ہے نا عقل کی کیسے آجائے آپ کیسے خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گماں سے گزرے گزرنے والے پڑے ہی یہاں خود جہد کو لالے کسے بتائیں کدھر گئے تھے سراغین و متا کہاں تھا نشانِ کیف و الہ کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے صدو على الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیگر موجزات دیگر موجزات کو عقل کے ترازوں میں ٹولنے کے بجائے سچے دن سے تسلیم کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایسے لوگوں کی صحبتِ برد سے دور نہیں ہے جو پیارے آقا محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات و کمالات کا انکار کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے عدمیاں بستاقیاں کرتے ہیں میرے آقا عزت امامِ رسولت فرماتے ہیں حق جو باقی جس کی کرتا ہے سنا مجھے دم تک اس کی مدحق کیجئے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے صلو اللہ علیہ وسلم